اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں فٹ فاٹ ہیں بمکاٹ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب بھی میں فارم پر آتا ہوں یہ اڑکے جو ہے میری طرف آتی ہیں اور جیسے جیسے میں فارم میں پھرتا جاتا ہوں جو ہے یہ میرے پیچھے 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 آتی جاتی ہیں کہ جی اب ہمیں کچھ کھانے پینے کو ملنے والا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو دوستو آج جو ہے ہمارا جو ٹوپک ہے آج کی ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میری مرگیاں جو ہیں آٹھ سو سے ہزار گرام کی ہو چکی ہیں تو میں ان کو کون سی فیڈ استعمال کرواؤں ان کو انڈوں والی فیڈ استعمال کرواؤں ان کو سٹارٹر فیڈ استعمال کرواؤں ان کو گروتھ والی فیڈ استعمال کرواؤں تو یہ ویڈیو میں ان کے لیے لے کے آیا ہوں اور ان کا جواب جو ہے میں انشاءاللہ درہ لیٹیل سے دینے والا ہوں تو دوستو جب مرگیاں جو ہیں آٹھ سو سے ہزار گرام کی ہو جاتی ہیں بہت سارے فارمر جو ہیں وہ بڑے لیول پہ جو فارمنگ کرتے ہیں وہ اس سٹیج پہ آکے مرگیوں کو جو ہے زیادہ تر انڈوں والی فیڈیوز کرواتے ہیں لیکن جب ہم چھوٹے لیول کے پر فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے تھوڑا سا سبر سے کام لینا چاہیے ہمیں جو ہے اس ٹائم پہ جب ان کا وزن ہزار گرام ہو آٹھ سو گرام ہو تو آپ اس ٹائم پہ ان کو بجائے اس کے انڈوں والی فیڈیوز استعمال کروانے کے آپ انہیں تھوڑی دیر کے لیے پندرہ سے بیس دن مزید جو ہے ان کو آپ گروتھ والی فیڈ استعمال کروائیں گروتھ والی فیڈ سے کیا ہوگا کہ ایک تو جو ہے نا جب آپ انڈوں والی فیڈ استعمال کرنا شروع کریں گے مرگیاں بریڈنگ کی طرف آ جائیں گی بریڈنگ کی طرف آ جائیں گی تو ان کی ہائٹ رک جائے گی ان کا وزن بھی جو ہے وہاں پہ ہی رک جائے گا تو مرگیوں کی ہائٹ بھی اچھی ہونی چاہیے دیکھنے میں پرندہ خوبصورت بھی لگتا ہے ایسے تو آپ نے جو ہے نا جو چودہ نمبر فیڈ ہوتی ہے گروتھ والی فیڈ папیر فيڈ پیدا نا جائے گروتھ والی فیڈ کرتے ہیں اس کا نمبر ہوتا ہے چودہ چودہ نمبر فیڈ آپ نے جو ہے نا ان کو پندرہ سے بیس دن مزید یوز کروانے جب وہ ہزار گرام کی جاتی ہے اور ویسے بھی جب مرگی ہزار گرام کی ہوتی ہے تو وہ انڈا نہیں دینا سٹارٹ کرتی جو مرگی انڈا دینا سٹارٹ کرتی ہے اس کا وزن کم 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 اس کم بارہ سو گرام ہونا چاہیے پھر مرگی جو ہے انڈا س بارہ سو سے تیرہ سو گرام والی مرگی انڈا سٹارٹ کرے گی اس سے پہلے انڈا سٹارٹ نہیں کرے گی اور اس کے علاوہ آپ جو ہے ان کو گروت والی فیڈ استعمال کروائیں گروت والی فیڈ کے ساتھ ساتھ آپ انہیں کیلشیم لازمی یوز کروائیں کیونکہ اس اس چیٹ کے اوپر آکے مرگیوں کو کیلشیم کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر کمی نہ بھی ہو تو ان کو کیلشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے پرندوں کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ان کی اچھی گروت کے لیے ان کی پروں میں شائن لانے کے لیے ٹھیک ہے اچھی انڈوں کی پیداوار کے لیے کیلشیم بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ انڈا بھی کیلشیم تو ہی بنتا تو جب مرگی کے اندر کیلشیم پورا ہوگا تو وہ انڈے دینا سٹارٹ کرے گی ویسے انڈے دینا سٹارٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے کیلشیم بھی پانی کے اندر ڈال کے یوز کروا سکتے ہیں وہ بھی ہم یوز کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اور جو ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی خوراک پر زیادہ توجہ دینی پڑے گی آپ کو جب یہ ہزار گرام بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کے لیے کون کونسی چیزیں استعمال کرانے پڑیں گی میں آج آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے بعد ہم انہیں وہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی دکھاؤں گا میں آپ کو استعمال کروا کے دکھاؤں گا آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ سارے کلیر ہو جائیں گے تو ہمارے پاس ہر چیز آ چکی ہے سب سے پہلے نمبر پہتا ہے تازہ پانی تازہ پانی جس کے اندر ہم انہیں یہ کیلشیم پورڈر ڈال کے دیں گے ٹھیک ہے جی اب بلکہ ہم اس میں ڈال بھی لیتے ہیں تاکہ ساتھ کی ساتھ ساری باتیں جو ہے نا اچھے سے کلیر ہوتی جائیں ٹھیک ہو گیا جی پہلی چیز ہماری پوری ہو گئی اچھا دوسری چیز ہمارے پاس وہ کیا ہے دوسری چیز ہمارے پاس یہ گھر کا کچھن ویسٹ میٹیریل ہے جو کہ ہر روز تقریباً کچھ نہ کچھ تو سبزیوں کے شلکے پھلوں کے شلکے ہو گئے پیاز کے شلکے لسن کے شلکے یہ چیزیں گھر میں ہر روز بنتی ہیں تو اس کا جتنا بھی کچھن ویسٹ میٹیریل ہوگا جو سالن وغیرہ بچی ہوں گے ہم وہ یوز کریں گے یہ مصر بچے ہوئے تھے ٹھیک ہے دوسری نمبر پہ ہمارے پاس یہ گھو بی بچی ہوئی ہے ہم نے یہ گھو بی بی کیا نام ہے یہ ان کو ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بند گھو بی ہے بند گھو بی بھی ہم کاٹ لیں گے اور کاٹ کے جو ہے ایک پلیٹ میں تیار کریں گے سے اور آپ ان کو ویسے بھی تیار استعمال کروا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بند گھو بی ہیں میں میں کیسے یوز کرواتا ہوں اس کے بعد ہماری مین چیز جو ہے وہ آ چکی ہے ملٹی ویٹامن ٹھیک ہے جی ملٹی ویٹامن ہم نے ان کو یوز لازمی کروانے ہیں اور یہ ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ بھائی آپ کون سا ملٹی ویٹامن کس کمپنی کا ملٹی ویٹامن یوز کرواتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں فروی سول پلس اس ملٹی ویٹامن کا نام ہے جو میں انہیں یوز کرواتا ہوں ٹھیک ہے جی لو جی یہ ہو گیا اب سب سے پہلے ہم انہیں رکھیں گے پانی آجو بھائی چلو بھائی انہیں میں دیکھ رہا تھا نوٹ کر رہا تھا انہیں پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی پانی پینا سٹارٹ کر دیا ہمارے پرندوں نے آپ جو ہے ہم نے ٹری پہلے سے رکھی ہوئی ہے ٹری کے اوپر جو ہے ہم اب رکھیں گے باقی سارا کچن ویسٹ میٹیریل دوستو یہ آپ دیکھ چکے ہیں سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آ چکی ہے یہ کھانے کا شوق چیک کریں کھانے کی سپیڈ چیک کریں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ شوق سے کھا رہی ہیں یہ مرگیاں ساری مرگیاں ان میں سے جو بڑی مرگیاں میری وہ تیرہ سو گرام کی ہیں جو چھوٹی مرگیاں وہ ہزار گرام نو سو گرام کی ہیں لو جی دوسرا سالن بچا ہوا وہ بھی ہم لے آئے ہیں وہ بھی ان کو جو ہے ہم نے اب ڈال دیا ہے ٹھیک ہو گیا جی کلیر ہو گئے یہ بھی کام اور اب ہم اپنی تیسی چیز رہنے جلتے ہیں تیسے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باندگو بھی ہم نے ان کو دینی ہے تو وہ ہم نے کیسے دینی ہے میں کاٹ کے بھی ڈال سکتا تھا لیکن جو ہے ہم نے ان کو ایسنگ دینی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پر ایک رسی باندھی ہوئی ہے اوپر ایک اوپر جالی کے ساتھ اور ساتھ میں نیچے اس کے ساتھ دوسرے کورنر کے اوپر دوسرے سیرے کے اوپر میں نے کیل لگایا ہوا ہے وہ جو ہے اب میں کیسے باندگو بھی نہیں دوں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں یہ پتے کھول لوں پتے میں نے کھولی ہیں تو اب جو ہے باندگو بھی لوں گا میں باندگو بھی کو جو ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر ہم لگائیں گے کیل ٹھیک ہے جی اس کو اب ہم یہاں پہ ہینگ کر دیں گے یہاں پہ لٹکا دیں گے اب ہماری مرگیاں سارا دن اس کو توڑ توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر کے کھاتی رہیں گی اور کس نے کسی ایکٹیوٹی میں بھی مصروف رہیں گی جب یہ برندے کس نے کسی ایکٹیوٹی میں مصروف رہتے ہیں تو ایکٹیو رہتے ہیں ان کا جو ہے جسم سارا ان کی بوڈی ہر چیز کام کام کر رہی ہوتی ہے ان کا مائنڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ کسی ایکٹیوٹی میں بیزی رہیں گے تو زیادہ ہیلتی رہیں گے اور زیادہ جلدی گروس بھی ہوگی ان کی بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے بیٹھے پھر برائیلری بان جائیں گے وہاں بھی جو ہے ان کے جوڑ جواب دے جائیں گے اور وہاں پہ اپنا بزن بڑھا کے ان میں چربی ڈال جائے گی اس جیسے میں نے ان کے لئے یہ طریقہ نکالا ہوا کہ ایسے ان کو بندگو بھی دے دیتا ہوں یا کوئی بھی سبزی ہو گو بھی ہو بندگو بھی ہو مولی ہو شلجم ہو جو بھی ہو یہاں پہ میں نے لٹکا دینا ہے سارا دن چوچوں کے ساتھ توڑ 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 تو اس کو کھاتے رہنا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوگی اچھے لگئے اتھا لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل اسامہ کے برس کا سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اپنی ڈائک شوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ